تاریخ تکبیر تاریخ تکبیر تاریخ صالح یا رسول اللہ ناری حیدری ناری سلام تاریخ سامن بس بس یار بس 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 بھائی بس تاریخ شامیں تو سہر پیدا کر جو دین کے کام آئے وہ سہر پیدا کر اگر کسوت کو دبانا آئے تونے جدن سے ان کو آمد کی روا سے سہر پیدا کر فاتحہ سلامتھ سلامتھ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین الرسول النبي الأمی الهرشنی سیدنا وشفیعنا قبل قارس اب روخ الان وک Lyوانا روح اللہ رب العالمین روح اللہ رب العالمین بلعند جدا رب العلاء اللہ کا عد دیا سیدناACH موسیقی 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 اور بھی بہت سی فکر انگیز آئیتیں ہوں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موضوع پر جذبادیت کے ساتھ نہیں بہت شروری کے ساتھ ہوں تلیمہ اس آیت کریمہ کا آفزار کی آزھانِ آلیاں مجھدور ہوگا میں بھی بزارش کرتا رہا ہوں انما ولیہ ہوگا انما تلیمہ حصر ہے جس میں حقیقتِ ولایت کو منحصر کیا گیا ہے اور یہ اعلان کرنایا گیا ہے کہ حقیقتِ ولایت ذاتِ الٰہی میں منحصر ہے حقیقتا اللہ ہے جو ولی ہے اللہ کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کے بعد ان اولیاء کا سلسلہ ہے جنہیں اللہ نے منتقف بیئیت کر چکا ہوں کہ لفظِ باعت کی منجائش اس لیے نہیں ہے کہ ربِ اکبر خالقِ الجلال رب العالمین معبودِ برحا لم يدل ولا يدام وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہنا ہے اب جب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنا اور اس کی اقدر سے کاملا تو پھر باعت کا کیا تصور سکتا ہے باعت کا کوئی تصور بہلا نہیں ہو سکتا اور جب وہ لم يدل ولا يداد ہے وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے براہ اور اس کی اقدر سے کاملا والی کائنات کا يحاقات ہی ہے اس کا علم والی کائنات کا احاقات ہوتا ہے تو پھر اس بنا پر رب عطب نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے رسول کو بھی دلقی ہے اپنے ہوتے ہوئے اپنے ہوتے ہوئے ہم نے ر Sound آہا صرف 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 وہ قادر مطلق ہے وہ آنے ہیں اس لئے اس نے اپنے ہوتے ہیں کر جو میں نے مثال دیتی وہ مثال تقلیتی تقرید ذہن کے لئے کسی حقیقت وہ ذہن کے قرید لانے کے لئے جو مثالیں دیتی ہیں انہیں تقریدی مثال کہتے ہیں کسی معفول حقیقت کو کسی محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو ماورائی ہیں جو غیر مادی ہیں لیکن اللہ نے ہمیں مادی یاد میں بھی اپنی نشانیاں فائم کر رہے ہیں ہم حقیقتوں کو سمجھایا ہے تو وہ تقریدی مثال میں نے یہ دیتی کہ پرس کی جب میں اپنے شہر سے کہیں اور جا رہا ہوں سو میں اپنی جڑھا کسی کو ولی بنا کر رہا ہوں اپنے بچوں کا وہ ولی وہ میرا وصی ہوگا یہ ویسائیت بھی یہ نہ سمجھئے کہ ویسائیت صرف گادے وفات ہوتی ہے ایسا ہے وصیت کے صرف یہی معانی نہیں ہے کہ جت کوئی شخص دنیا سے جارہا ہے اس وقت کوئی بات ہے تو وہ وصیت ہے عربی زبان میں نصیحت کو وصیت کہتے ہیں عربی زبان میں نصیحت کو وصیت کہتے ہیں پھر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے متعلق لفظ موجود ہے کہ اللہ وصیت کرتا ہے اسے کیا معانی ہے؟ رہنا تمہیں ہدایت دیتا ہے وصیت کرنا نہیں ہدایت دیتا رہنمائی کرنا تاقیب کے ساتھ تاقیب کے ساتھ جو ولی ہے وہی وصیت ہے لیکن ہم اس لیے وصیت بناتے ہیں کہ ہماری خودرت محدود ہے ہم اس لیے وصیت بناتے ہیں کہ ہمارا دائرہ اختیار محدود ہے ہمارا علم محدود ہے ہماری قدرت محدود ہے ہماری قوت تصرف محدود ہے ہم انلیتا میں لیکر مولدان میں لسل تصرف کے کرش میں نہیں دکھا سکتے ہیں ہم کرنا میں لیکر دلی میں اپنی قدرت اور اپنے علم کا لیکھتے کرش میں نہیں دکھا سکتے ہیں ہم محدود ہیں رب کے اقوار تو محدود نہیں ہیں ہم محدود ہیں ہم محدود ہیں نہیں نہیں اگر محدود نہیں تو پھر خسن ویلی کیوں حضرت کے ہی جمالت یعنی مختصر طور پر سرسری طور پر بزرشہ ڈانو تقدیروں میں اس نمتے کی وظاہت میں میں نے کی لیکن ہاں مزید وظاہت کرنا چاہتا ہوں اس نظام میں عالم ہے اس کائنات میں رب عقبت کی قدرت تو عام ہے مگر اس کی قدرت اور اس کے علم اور اس کے علماء و عنایات اور اس کے لطف و کرم کی قبولیت کی صلاحیت برابر سے ہر مخلوق میں نہیں پہتا ہے مخلوقات میں تفاوت ہے مرادت کا برد ہے زمین میں وجود رکھتی ہے پتر بھی وجود رکھتے ہیں انسان بھی وجود رکھتے ہیں کلشے بھی وجود رکھتے ہیں درف بھی وجود رکھتے ہیں مگر ان وجود کے مرادت متفاوت ہیں مرادت متفاوت ہیں اور حسبِ مرتبہِ وجوہی ہر شئے کی قابلیت مختلف ہیں قابلیت کی معنی کیا نہیں اردو زمان میں اور ہاں محابرے میں قابلیت کہتے ہیں کھائی کو کشاکولا تھا میں بڑی قابلیت یعنی قابلیت عربی زمان میں یا حکمہ کی اسطلاح میں پرزبے کی اسطلاح میں قابلیت اڑی کو نہیں کہتے ہیں آبل اس میں پاہل ہے اس سے یہ صفت بنائی ہے آبلیت یعنی قبول کرنے کی صلاحیت چیزوں میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں حضرت نہیں پرزبے کی رحمت عام ہے اس کی قدرت عام ہے اس کا علم عام ہے اس کا فائدان عام ہے مگر چیزوں میں قبول کرنے کی صلاحیتیں مختلف ہیں موڑا عابد ہیں اس کی بہت مشہور حصال میں یہ دے سکتا ہوں کہ بلکی ہے میں مختلف کر رہا ہوں اس سب میں مختلف کر رہا ہوں اس پورے مجھے میں پہ کیا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب برابر سے سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ میں نہیں کہتا اور کچھ لوگ وہ بھی نہیں سمجھ پاکے جمینکس کے ادام ہیں صلاحیتیں مختلف ہیں صلاحیتیں مختلف ہیں اس کے اعدادات مختلف ہیں عابلیتیں مختلف ہیں اور یہ بات جب آج میں جیسے انسان ہیں انسانوں کا کوئی ہی مجھمہ تصور کر لیے اس مجھمے میں آپ رات کی صلاحیتیں مختلف ہوئی ہیں میں گفترو کر رہا ہوں سب برابر سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں رسول اللہ جب گفترو کرتے تھے تو کیا سمجھ کر رہا ہوں اور اولیاء اکرام کی طرحات لوگ برابر سے سمجھ باتیں کسی ہے کہ صلاحیتیں اس کے لئے حقابلیتیں مختلف اور متفابل شکریہ ہیں رب اکبر رب اکبر براہ بار سکنی ذات کو بلا واسطہ اور بلا وصل خود پہچن بان سکتا ہے لیکن تنچانے کی صلاحیتیں اتنوں میں ہیں جو براہ بار سکنی ذات ہم پہچانتے ہیں ہم توحید پر مختبو کرتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں ہزاروں دلیلوں کے محتاج ہیں یہ کائنات ہے اس میں تغیر ہے اس میں خدود کے آثار ہیں اگر کوئی تغیر پیدا کرنے والی حسنی نہ ہوتی اس میں تغیر کیسے پیدا ہوتا ہے ہم آثار کو دیکھ کر مؤثر کو پہچانتے ہیں ہم علامتوں کو دیکھ کر صاحب علامت کو پہچانتے ہیں ہم نشانیوں کو دیکھ کر اس حسنی کو پہچانتے ہیں جو ان نشانیوں کا خالق ہے مرد کو کیا حسنیاں رہی ہوں گی کہ جب کوئی تغیر کیسے پہچانتے ہیں تو انہوں نے بنا حرام سے پہچانتے ہیں نیرے تکبیر اللہ وقت نیرے رسالے نہ ری حریم میں جب کوئی تکبیر اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت اللہ وقت یہ حقیقت میں کہ وہ حسنیاں کچھ غور تھی انہوں نے بلا واسطہ اسے پہچانتے ہیں انہوں نے بلا اسے پہچانتے ہیں جب جنہوں نے بلا واسطہ بلا فسنے پرچانا بلا فسنی کو واسطہ بنا لیے ہماری نگاہیں ہماری فکریں ہمارے احساسات ہمارے ادراد نہیں پہچان سکتے تو ہم مجبور ہیں کہ یہ دیکھیں کہ مصففا جیسا بشر کسی سجدا کرتا ہے ہم مجبور ہیں کہ یہ دیکھیں مرتضا جیسا بشر کسی سجدا کرتا ہے اور آپ اتنے بڑے مولائی مجمع سے مجمع کے اس عظیم الشان مجمع سے میں جس کے حضر جوڑ کر پوچھنا ہوں کہ یہ بتائیں محمد سجدہ کرتے تھے علی ابن ابی بالف سجدہ کرتے تھے یا نہیں جب علی ابن ابی بالف سجدہ کرتے تھے ان کی شہادت نہ ہوئی مسجد میں ہوئی کیسے حالت میں ہوئی سجدے کی حالت میں ہوئی جس میں خودوہیت کی شان پائے جائے گی کہ وہ سجدہ بھی کرے گا جسے آپ اللہ کہنے کے وہ سجدہ بھی کرے گا جسے آپ کو رہو کہنے کے وہ سجدہ بھی کرے گا یاد رکھیں نظام علیہ کو حقیقت علیہ کو کہ خریف سے بچانے ہیں یہ امالت ہے اس امالت میں خیانت نہ کریں پرزندان توحی پرزندان بلایت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امالتوں کو پہت دائیں تبھی وہ صادق و امی کی امت کہہ دائیں گے ہر اس کلمے سے پرہید کریں جسے دین میں تحفہ کا پیدا ہو ہر اس کلمے سے پرہید کریں جسے توحید کی شان میں خلل واضح ہو ہر اس کلمے سے پرہید کریں جسے خود صاحبِ بلایت ناماد ہو جا مستفان میراج پر گئے بندگی کے حوالے سے اور ہم اگر شباعت پھائیں گے تو پرہید دیکھا پرہ کریں محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ شباعت پہنگی تو ملتاو 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 یہ اسے محجان دے رہے وہ انہیں محجان آتا رہا انہوں نے خدا کو سجدہ کیا انہوں نے خدا کو بنددی کی کتنی اللہ کی بنددی میں راست ہوتے چلے جاؤ گے کائنات کو اللہ کو ہاری بنددی میں دیکھا چلا جائے گا یہاں پر پہل کر ایک جندے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو پہلی تبدیل روادہ کیا تھا مگر پھر طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی وقت کا ذر بھی تو تنگ ہوتا ہے اور پھر ذہن جو ہے وہ بہت سیاد اور چلوال ہوتا ہے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے میں نے ارس کیا تھا بندگی کے حوالے سے کہ ہمارے راہ کے چھڑے ہاں کا ایک جملہ ہے اور وہ جملہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ عبودیت جوہردن کن ہوا ربوبیت عبودیت جوہر ہے جس کا کن جس کا راز ربوبیت ہے ایسے درمات سے لوگ غلق استرداد رکھیں یہاں ربوبیت کے معنی کو سمجھنے کے کیا ہے ربوبیت سے مراد کیا ہے بندگی کے اندر ربوبیت کا راز کیسے کوشید آ رہے ہیں ربوبیت کسے کہتے ہیں ربوبیت کسے کہتے ہیں ربوبیت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک ہو ربوبیت ایک انسان کسی چیز کا حق پر تصورت رکھتا ہو ربوبیت ایک انسان کسی چیز کی تربیت کرتا ہو پرورش کرتا ہو اسے پروان چھناتا ہو اسی اعتبار سے رب کے معنی ہے پارنے والی رب علی اطلاع پروردگاہ ہے اس خائنات کا راب پروردگاہ ہے لیکن اس کا اس کے عمال غربی زبان میں اور بھی مواقع پر ہوتا ہے مشہور واقعہ ہے کہ جب مقے پر ابراہان رشتر پشی کی اور خانے کعبہ کو مدہدین کرنے کی رتیب سالش کی کوشش کی تو جناب عبد المطلب نے جو اس وقت کے امام الموحدین تھے جو اس وقت دروب زمین پر خرچد خدا کے آمانت دارِ وصائیانِ انبیاء سے جناب عبد المطلب میں کیا قدم اٹھایا مقے والوں سے کہا مطمئن رہو مطمئن رہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تم ابھی نہیں اپنی فکر کرو اور مقے شکل کے شہر سے ہٹ جاؤ روح ہو جاؤ خانے کعبہ کو چھوڑ تو تنہاں شوڑ آمانت دارِ آمانت دارِ آمانت دارِ خود جناب عبد المطلب کے بہت سے موٹ لوٹ لئے لے گئے جناب عبد المطلب سہمِ خرم میں آئے خانے کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے گئے پرمہ دلال سے دعا فرمائی اُس کے دھر کو اُس کے سپرک کیا آمانت دارِ آمانت دارِ سیدے خیل rua تذہائیم مولا سیدے ورد تشریف دے رہے اس نے بہت خلا이고 احترام سے گٹھایا اور کہا کہ فرمائیے کسیئے تشریف بنائے کہا میں اسلسلے آیا ہوں کہ میرے ہوت فرمہ میرے سپاہی there یہمجھے پہ لائے قصے اُس نے تحقیر و تزہیر کے لہجے میں کہا میں سمجھتا تھا آپ سید بخان ہیں آپ خانے تعبہ کی سفارش لے کے آئے ہوگی آپ اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں تاریخی جملہ کہا فرمایا انا انی انا رب العیل و انلل بیگ ربان میں اپنے اونٹ کا رب ہوں اور اس بیت کا رب کو یہاں دے وہ اپنے بیت کو خود بچا لے گا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بیت اس وقت محبوض رہا رب بیت نے اس کو بچا لیا اور فرمایا نے تو رب کا کلمہ استعمال ہوا کہا اور کی ملکیت کے سلسلے ملکیت کے سلسلے یہاں پر یہ کلمہ کیوں استعمال کیا اس نے استعمال کیا تاکہ تاریخ میں محبوض رہ جائے اور بعد میں کوئی ہی ایک پر یہاں خاندان خانے کعبہ کی ملکی جس کا تابعہ دار کرو خانے کعبہ کی ملکیت کے سلسلی خانے کعبہ ترمہ کی ملکیت ہے امید ہونکہ کائبہ کی بیت کی ملکیت کے ل Thailandہیں ہو سکتا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور اس نے اپنی ملکیت کو بچانے کے تمام اعتمامہ کرمہ ہے تمام اعتمامہ کرمہ ہے دھر محفوظ رہا ابو پالک اکدل مطلق سنفرو یہ رفتہ کرمہ سمائے ہوا ملکی گھر کو ظاہر کرنے کے لئے مالکی گھر کو ظاہر کرنے کے لئے اب اہودیت اور بندگی میں مالکیت کا مخوم کیا ہے رب کا بندہ کون ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ کون ہو سکتا ہے بندگی میں کمال کون پہلا کر سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خود اپنے نفس کا ماں مٹ بن جائے ہم نماز میں پھڑے ہوتے ہیں اور ہماری نگائیں کبھی سامنے کبھی جائنے کبھی بانے ہم راستے میں کنی چلے جا رہے ہیں اور نگاہیں جو ہیں مختلف مناظر پر ٹھہر جاتی ہیں شکر جاتی ہیں یعنی ذہن گھنی ہے آقل گھنی ہے دل گھنی ہے نگاہ گھنی ہے یہ آپ اگر اپنی نگاہ کے مالک ہوتے تو نگاہ آپ کے لئے بے اپنی نگاہ کے مالک ہوتے ہیں تو وہ نگاہ کسی نامحرم چہرے کے کیسے چھہر جاتی ہے اگر آپ اپنی نگاہ کے مالک ہوتے ہیں تو یہ نگاہ جہاں ہونی چاہیے وہاں ہوتی ہے بے اختیار نہ ہو جاتی ہے آہوے چشن میں مہار نہ ہو جاتا ہے آہوے چشن آہو کے لئے مہار کا تصور کہنے کے نہیں پایا جاتا اور میں نے ایک جملہ کہتی گا یہ نظر بے زبان نہ ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی انسان اپنے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھیں جناب اب مجھے غصہ آ رہا ہے اس نے میری زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے کیا آنی زبان آپ ہی زبان آپ ہی ہے زبان آپ ہی ہے کچھ بھی کیسے نکل جائے گا کہ اختیار کیسے ہو جائے گی زبان 32 دانتوں میں موجود ایک زبان اینی کچھ تانس ہو جائے گا کہ آپ کہیں کہ اب میں غصہ میں بیدار ہوں اس کے زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے اس وقت میں گفتبور نہیں کرنا یہ کوئی بات نہیں یہ اس وقت کی علامت ہے کہ آپ اپنی زبان پر تملک نہیں رکھیں جو شخص جتنا اپنے حواس پر اپنے آزائے زوارے پر اپنے نفس پر مالکیت کا مالکیت کی قجرت پیدا کرتا چلا جاتا ہے سلطان پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی رموگیت حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور جو شخص جتنا ہی رموگیت حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی مقام بندگیت حاصل کرتا ہے اس کی شان اس کی شان دیکھیں کہا ہے ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے زخم لگ جاتا ہے تو ہم زخم سے درد سے بیتاب ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے انتظار کرتے ہیں کہ درد تھہر جائے درد تھم جائے تب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوں لیکن جن کے اندر شانِ ربوبیت کا اگاہ دیتا ہے ان کے قدموں میں اگر تیر پیوست ہو جائے اور کوئی پریشان ہو کہ یہ تیر نکالا کیسے جائے تو انہیں صفحہ کے بعد جاتے ہیں یا رسول اللہ علی کے باؤں میں یہ تیر پیوست ہے سمجھ نہیں آتا نکالے کیسے تو صحابی اللہ علیہ نماز میں رسول ہو مle구 ہے یہ شاہ نے ربوبیت ہے یہ علی کی شاہ نے ربوبیت ہے تو علی اپنی نفس کا ایسا مالک ہے وہاں اللہ 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 نافز کا کئی سامالکھا ہے Er ہے GO اللہ 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 خواہ جسم میں پیدا ہونے والے درد پر کتنی قدرت رکھتے ہیں วل درد اس وقت تک درد رہتہ ہے جھب تک الزہ علی مشہل بھی نماز نہ ہو اور دب علیمہ سونے نماز ہو جائے تو اس درب کو اس درب اٹھائیں کی مراب نہیں یہ علی کی شان بندری ہے یعنی یہ علی کی شان بندری ہے علی اپنے نفس سب کیسا مالک ہے علی اپنے نفس سب کیسا مالک ہے اسی بندری اسی ربوبی ہے اور کسی حضوریت کے نبی میں علی کو بلاویت کے حضمان کا درجہ بلاویت علی بلی ہے علی بلی ہے اور بس ایک دعور کہوں گا میں کہ علی کے اندر کیسی شان روحیت پاری جاتی ہے اپنے نفس پر کیسا کنٹرول ہے درب کا مرحلہ دیکھا غصے کا مرحلہ دیکھا بھی آپ کا دیکھا ہوا غصے کا مرحلہ دیکھا ہوا خندر میں آ جائی خندر میں آ جائی علی جوان ہے رسول علی سے تیس برس بڑے ہیں جوان کے اندر کتنا جوش ہوتا ہے کتنا جذبہ ہوتا ہے کیا شجاعت ہوتی ہے آنے والا غصہ خندر پار کر کے آ رہا ہے خندر پار کرنا خود غصہ بھی ہے غصہ دلانے کے لئے کافی ہے بہت آگے بڑھتا ہے مبارس طلب ہی کرتا ہے کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے مسلمانوں تمہاری غیرز کو کیا ہو گیا ہے میں نے میرے کار راؤں تم ہکلتے کیوں نہیں تمہارا توفیدہ ہے کہ مار ہوگے تو غازی کہہ جاؤگے مر ہوگے تو شہید کہہ جاؤگے مجھ سے مقابلے پر کیوں نہیں آتے اب نہ کوئی غازی بننے کو تیار ہے نہ شہید کوئی خیمے سے نہیں اٹھتا کوئی خیمے سے باہر نہیں کرتا علی اٹھتے ہیں رسول بٹھا دیتے ہیں علی اٹھتے ہیں رسول بٹھا دیتے ہیں علی رسول کی شکمت تو دیکھ رہے ہیں مگر جو اور روز اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں اس کا الگ ایک غصہ پیدا ہونا چاہتے ہیں دشمن آ چکا ہے اس کا غصہ دشمن مقام مبارس بلدی کر رہا ہے اس کا غصہ ساتھی جو جانے ساری کا ڈم پھرکے ہیں کوئی اٹھ کر جانے کو تیار نہیں کر رہا غصہ پیش، غصہ غصہ، غصہ غزر پیدا ہونا چاہیے نا علی کا غصہ تقاضہ فطری کا عام حالات میں علی کی تفیت کیا ہوگی پیغمبر بار بار بچھا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ شاکی آنکھیں بہتر خیم پیغمبر میں نیتا جو ہوتا ہے گستا بھی کرتا ہے مبارس پر لبی کرتا ہے اے غمبر اے غمبر اے غمبر جو رحمتِ عالمین ہیں اے غمبر جو خلقِ عظیم پر پھائے ہیں ان کے غصے اور غضب کی کیفیت یہ ہے کہ فرمانے ہیں مَنْ لِحَادَ الْكَلْ مَنْ لِحَادَ الْكَلْ مَنْ لِحَادَ الْكَلْ صاحبِ خلقِ عظیم کی زمان سے یہ جملہ نکل ہوا یہ رکھاتا ہے کہ کس غضب غیر کی کیفیت تھی کس غضب غضب ناپ کے حضر جب ساٹھ برس کا بوہا ایسا غضب ناپ ہو تو تیس برس کا جملہ نکل سکتا ہے اس کا غضب زیادہ ہونا سکتا ہے خلقی طور پر علی کا غصہ خیغمبر کے غصے سے زیادہ مات چا ہے علی نے پھر اعتماس کیا آقا مجھے اجازت نہیں اب اجازت نہیں پرسیلات نہیں پڑھا جو اب تک خیلے کے اندر غیر جو غضب کا کتنا ہے خیلے سے نکلتے ہی رحمت مجسر منایا ہے خیلے سے نکلتے ہی ایک وار میں دماغ کر دے جو غضب کا تقاضی کرنا اندر کلتے ہی ایک وار میں دماغ کر دے خیامت تک کوئی اعظام دیتا آلی کو خیلت کیا وراجم نہیں کیا جلدی جلدی کوئی مجنش کی کوئی مجنش کی لیکن تو یہ ہے وِس آیت کس کے واسی ہائیں رحمت اللیٰعلمین کے واسی ہائیں رحمتِ عالم خیمے میں رحمت اللیٰعلمین ہے خیمے کی باہر کی رحمت اللیٰعلمین ہے اللہ 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 جہاں رحمت کے تقاضے ہیں تربیت کے تقاضے ہیں ولایت کے تقاضے ہیں آتے ہی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مقالبہ میں سے کوئی ایک مقالبہ ضرور قبول کر لیتا ہے اس نے کہا کہ ہاں یہ درست سنا ہے فرمایہ کہ پھر ایک بار کہتا ہاں مان لے ایمان لے اس مرحلے پر عامر ابن عبد وقت قتل کر دینا آسان تھا زبط کر کے اسے ایمان کی دعوت دینا زہنہ اس مرحلے پر مالی کی قدام سے اس جملہ جمتلا ہے کہ ایمان لے یہ جملے کی حضائی کی یہ تو معجنہ ایسی مرحلے پر مطلب لیتا ہے اور اس کے معاہی کیا ہے میں اس کی تشریحیت کیا کرتا ہوں کہ فرماتی گویا مولا فرما رہے ہیں کہ تُو مجھے قبل کر کے سے اکیل رہتے جایا ہے میں تجھے دو دو جہان کی وہ فرما رہے ہیں یہін علال ایسی مرحلے پر کے دوستن ایسی سن بودن ایسیناWatch ہو جوہا چین рипتان مجھے ڈمی کلا چین京 جوہا چین اکنی میں تجھے حدیعے میں انعام میں دونوں کے ہاتھ کے زندگی دیران ہوں یہ شان ہوتی ہے ولیِ خدا کی ولیِ خدا کی یہ شان ہوتی ہے اس نے اس قشق کو قبول نہیں کیا جناب امیر نے دوسرا جلدہ پر مات لادشاہ پھر واپس کلا جا اس دیکھیں کرم دیکھیں رحمت کی شان دیکھیں ولایت تُس کے تقاضے کی ادارتی دیکھیں یعنی میں تو یہ دونوں زندگی جو کہاں ہوں نہیں تھا ایک زندگیہ کی زندگیہ یہ کا حضر راؤں واپس کلا جا اور پھر جو کہاں ہوں گا کیونکہ حضور کا اشار ہے کہ یہ دنیا مومن کے لئے قرد بانا ہے کامسل کے لئے جنت ہے گویا علی اپی کو چینے دے رہے ہیں زندگی کے چاہے اور کم سے کم جنت ہے دنیا کے حیث کر رہے ہیں ہورے تکبیر اللہ حبار نہرے نسالہ نہرے حلیر اس نے یہ بیشتر بھی قبول نہیں کی آپ فرمادے ہیں اچھا میں بیادہ ہوں تو بھی بیادہ ہوں یہ بیشتر کی کوئی معمولی بیشتر اس کو سوار حالت میں قتل کرنا کیا دشوار تھا یہ سب بلالت کے تقاضے ہیں یہ سب بلالت کے تقاضے ہیں کہ علی علی کہتے یہ جملہ رہا یاد رکھیں گے مدینہ الہوریہ مولدان کے مومنین یہ جملہ یاد رکھیں گے کہہ برد ہو وہرد ہو خیبر ہو خندف ہو جمل ہو سچوی ہو مہروان ہو علی وہ ونی خدا ہے کہ اصل کرنا جسے لیے عظیم معجزہ نہیں ہے علی اصل کرنے کے یہ نہیں آئے تھے علی جی نی بعد اللہ 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 Malہ اللہ صبح اللہ اب بھی میدانِ جن کو گویا مدرسہ بنا دی یہ کہنا کہ جن کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں میدانِ جن کے علی کی شجاہ دیکھیں کہ دشمن کو آدابِ جن سکھا کر جنگ کر رہے ہیں دشمن کو آدابِ جن سکھا کر جنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ایک وار میں بادو کر دےنا مشکل تھا نہیں 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 یہ بار میں عمرن نے آپ کے بات دون ہو کر زمین پر نظر آتا مگر کچھ دیر تک ضربتوں کی رکھ تو غلق ہوئی اس کے معنی ہے کہ علی کی شرابت اور پرامت اور شرابیں اسے ارنی محلقی تکن کر لے کا حوصلہ پورا کر لے خ beings دل میں باروں ویڈانے زمینہ چکے لے مولانا روم نے یہ واقعہ مسلمی میں بڑے لسپ کے ساتھ لکھا رہا ہے مولانا روم نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے بڑے لسپ کے ساتھ لکھا رہا ہے اس نے شہرہ مبارک پر گستاہے کی آلیب پیچھے کر گئے مسلمی مولانا روم ñ کوئی اور ہوتا فوراں قدر کر دیتا علی بتانا جاتے کہ میری پندری در آج اس شانوی رکھو بھی ہے علی اپنے نشتہ قیسہ مالے کرے علی اپنے نشتہ قیسہ مالے کرے ایسے ان میں جب خوشہ پڑا ہوا تو سیر پر کے پر پڑکے یعنی حفظ کیا اس لئے قدر کے علاوہ کوئی کارا نہ تھا اور اس کے پاس جب پڑکے ہائیں تو علی کی باوکار کار کو دیکھ کر موکی سنگے کے متدبیانہ کار ہے اب اس دنیا کو ہم کہا کہیں کہ وہ اپنے در آج کی منتصرانہ کار کو متدبیانہ کار ہے اسو ہمیں تو سر ویسے بھی انا خود کیا ہے کہ دیکھیں علی کی علی کی شان کیا ہے وہ اپنے نفت پر کتنی خدرت رکھتے ہیں اپنے نفت پر کتنی خدرت رکھتے ہیں کہ جولہ عورت ہوں اور بہت سے جوان یہاں بیٹھیں ہوں یہ جوان جب کسی پر فریدہ ہو جاتے ہیں عاشق ہو جاتے ہیں کسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے جانے ساتھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں میری حفاظت کے لئے بس کیجئے کوئی صاحب کھڑے ہو کوئی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے مگر وہ شمشیر دکھانا شروع کر دیکھیں مولانا میں آپ کے لئے شمشیر وقت ہوں آئی مسلحق نہیں ہے ضرورت نہیں ہے مگر میں مانا کر رہا ہوں وہ شمشیر اٹھائیں ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے نا ہوتا ہے آپ کی شجاعت کیا آپ کی طاقت کیا آئی ہم نے ابھی پانے کی شجاعت کیا شجاعت تھی اگر شبہ حجرت امیر مومنی تنہا دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میں دے دلوں گا اور خودا کے پسند اگر آئی کلبا کے لئے گرد خود ہو جاتے موسیقی 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 ایسی بھول کو اس قدر اللہ کی مشیط اور مصبا کی برساکتوں کے ساتھے میں گھار دے یہ کہتے ہیں کہ خلافر اس کے منچے احلاف دے اسی لئے مقام آتا ہے مہت شاؤں اینا اینا شاہ اللہ تم تو خود کا حبیلی ہو مگر خود کا حبیلی ہو کہ وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتے ہیں ہمارا آپ کا خریدہ کیا ہے خدا کیا چاہتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں ہم نہیں چکتے اسی لئے ہم نے بلا واسطہ اور بلا فس خدا کو نہیں کہتے ہمارا بہت شک خدا کیا چاہتا ہے وہ یہ بتائیں یہ بتائیں خدا کیا چاہتا ہے مصطفہ سے پوچھو خدا کیا چاہتا ہے مرتضہ سے پوچھو جو یہ کہیں وہ کرو جو نہ کہیں نہ کرو جس سے روز دے رو جاؤ جس طرح پاہیں بہتے چلے گا یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی مردی مولا کے خلاف آتا ہو یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی یہ کلے بھی ہر شخائمہ پاؤ ہر وقت مقام نیدارد ہر چیز کہنے کا مقاب ہوتا ہے ہر بات کہنے کا محل ہوتا ہے یہ ہے بندگی نہیں کرا لیکنہ بڑed کہ خوٹگہ لیکنہ بڑed یہ ہے nós'm مجھے 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 کام کرو مولانا کریں گے مولانا کریں گے کریں گے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 علیہ وسلم 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 موسیقی 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 وہاں اسلام نے مولی کو ہندے میں لائے بھی آئے کہ آپ مدل پر اس سفر میں اس مدل پر کو تو مختصر کر کر آئا ہوں ولی اللہ ہے آپ پر ملائے سے مرسا ہے اس سے اپنے بعد نبی کو ولی بنایا نبی کے بعد ایمان کو ولی بنایا ایمان کے بعد ان علماء رنپانی ہی کو ولی بنایا رواب ہے جو آمانات طالعا من علمい اہلے کے لئے سالتائیں وحوالیہین وردان ورحمہین ایمو الشریل فقیل امام بی کنون تکتا ہے امام حرید تکتا ہے نبی خدا تکتا ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلیم کی تصویف کرو جافر کی نائی یہ سرام کے اندی آسان پہتے ہیں یہ جناب کا شراب ہے جوہاں دلوشی بودھ ہندوستان میں جو مذہب ہے اس کے لئے کی شراب نہیں ہے بہتی یشوہ کیلئے کسی کی شراب نہیں ہے جاہی جوہی مذہبی کے شراب جاہا ہے جاہی جوہی مذہبی کے شراب جاہا ہے آپ اس جوہییت کو رواد نہ دیں eli سے ہاتھですね ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے موسیقی 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 بینایے کے تقاضے کیا ہیں روگو کے تقاضے کیا ہیں جو شان اضاف ہے وہ بہنی ہونی چاہیے رب کی شان کیا ہے رب کے ادبر کی شان کیا ہے رب کے ادبر کی شان یہ ہے تو تو اس کا تلما پڑھے تو بیس پہنچا تھا اللہ نے کہا ہے اللہ میں اللہ میں ایک آدم بڑھائی کہ جنیا میں جینے کے لیے ملکہ سنجھلی بسر کرنے کے لئے تمہارے لئے کیا چیز ضروری یہ ضروری ہے کہ زمین پر تمہارا پرند پکا ہے یہ ضروری ہے کہ ہوا میں سانس ہو یہ ضروری ہے کہ غزہ دھو یہ ضروری ہے کہ پاہی دھو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہلا ہو جاؤ یہ کام کیوں نہیں بیائے اگر کئی ہے کہ نمازی پڑھے کا نمبر ہے وہ کیسا کریم ہے کیسا کریم ہے کیسا کریم ہے کیسا رہا ہے کہ تین نے پورا یہ نماز اگر کسی کے نظر ہوگے تو سب سے وہ جنہیں دے گا ایسا کوئی آنون نہیں پہائنا لانے کیسا کریم ہے ہمارا کین یہ بھوتے پیاتے اگر سانس نہ لو مرے ہوئے تین اقلاؤ ہاں نے کریم ہے آپ کوئی نہیں دے یہ ہلا کی ربوبیات آپ کوئی رحیمیات یہ ہلا کی جو کے عام یہ ہلا کی پردو فرکرم خاص اللہ 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 بے شک ملتا کوئی قلبا پڑھے ہیدا لے گا نہ پڑھے ہیدا لے گا فیدان درابت سے رہے گا کہ یہ رحمت اللہ یاد نہیں کیا مرحبہ اللہ یہی ہمارے بولا کی جان ہیں اور کچھ بھی ہو جا ہے مگر ان کے شان کرم میں کم ہی نہیں ان کے کما آگے ہیں این احسیتیں جو مگر یہ کف نہیں کرتے آہ نہیں کرتے جب تک کہ اس ماہ میں بھجت کرتا اللہ نے بدعا نہیں کرتے شاد نامر دوایتیں ہیں جہاں دعا دیا ہیں جہاں ماسومین نے کبھی کسی سے بدعا کی وہ اس ماہ میں بھجت کرتے ورنہ بدعا نہیں کرتے کربلا بھجت کیا ہے بطورہ نہیں کرتے اونفے کی منزلیں سرکتے ہیں بطورہ نہیں کرتے شام کے بازہ سے بھجتنا ہوں بطورہ نہیں کرتے ہیں یہ شانہ دلائے ہیں یہ شانہ دلائے ہیں زندگی بھر جو کچھ کموں کا اس کا خلاسہ ہی ہے جو کچھ کوئی اہلے بہت کی شان میں کہہ سکتا ہے اس کا خلاسہ ہی ہے ان کے جتنے فضائے ہیں جتنے موجزات ہیں جتنی کرامتیں ہیں وہ سب رب کو پہشنوانے کے لیے ہیں اپنی سراب کو پہشنوانے کے لیے ہیں سب رب کو پہشنوانے کے لیے ہیں جن میں لا الہ الا اللہ کے لیے ہیں ساری ہموں کے اعداد کردی اور اپنے میں شام سبر کو رکھیا رکھیا ان کے جتنے فضائے ہیں سب قندری کے علاہ سکھاتے ہیں ار بلا قدر دائے مرد نماز پسا نہ ہو خلاص کر رہا تھا سیدہ سجدہ نے کس وقت سجدہ شکر اللہ کی دائے ہیں سکوری شامل عریمہ یہ سنتیشن ہے خربہ دیگا شکر ہے تیرا کہ میرے بابا حسین نے تیرے کلے میں کو بچا نہیں ہے خربہ دیگا شکر ہے تیرا کہ میرے بابا نے بندوں کی اصلاح اور دیارت کے لیے اپنے نقو سے خیانت تک کے لیے سراب روشن کر دید اس سے یہ تھی سچا اس چان سے نمازیں پڑھنی ہیں کربلا سے کوفے کوفے سے شام کر زینب میں کس شان سے نمازیں پڑھنی ہیں کل مدارش کر چکا کل مدارش کر چکا پاس جہاں ہرے وقت میں بلکل کن کارشنین ہیں جی پھر کے آج مسائل نہیں پڑھ سکوں گا لیکن یہ ایک روایت ایک روایت بہت مشروع ہے بہت معروف ہے یہی کیا علمنات روایت ہے کس قدر بلکت انگیز روایت ہے امام زینالعبین علیہ السلام زندگی بھر کے لیے آپ کرماتے رہیں پوری زندگی ہوتے رہیں کچھ اصحاب آتے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ تک دیا کریے ایک بہت معروف ہے تم نے میں ساتھ انسان ہوئی کیا آئے یہاں پور کے بارہ بیجے تھے بارہ میں سے ایک بیتا اپنے گاہوں سے مجھر ہو رہا تھا ایک بیتا اپنے گاہوں سے مجھر ہو رہا تھا اور ایک نبوت کی بنیاد پر معلوم تھا کہ بیتا زندہ ہے پھر ایجنا روئے ایجنا کیلیا کیا کہ ہاں کے دلوں کو نہیں میرے سامنے کو اٹھانا یوز ہو رہا ہے وہ کھوٹ میں خلطان کر دیئے گا بارہ یوز کو قدل کر دیئے رہے تو میں انسان دیں گیا ہاں اور شخص نے پھر کہا ہاں ہاں اللہ کی رامنو شہیح ہو جانا تو آپ کے خانہ اللہ کی رامنو شہیح ہو جانا کہاں پر روایت کا فضا ذکر کرنے سے پہلے جمعہ ہو گا کہ سیدھے سے دعا کر رہا کر دے اور یہ پروشے پر آپ پر سکت زیادہ مصیبتیں کہاں ہو گئے ہاں جاں موسیقی 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 جب سرکار سیدو شہدہ زہر کر دیئے گئے سرکار کی نیزہ کو بلند ہو رہا تو پیسار سال جعین نے آپ کی خوز کے لوگوں سے کہا کار ہے وہ خوصائن کے ناشے کو بھوڑے کی تاپر سے کہا رہا ہے تو تمہیں بہت نشکہ میں کسی کی بھیمت نہ ہوگی ہو کسی کی بھیمت نہ ہوگی ہو کسی کی بھیمت نہ ہوگی ہو منتخب کیے گئے گ gaan دلgar مختلف وہ کی ہی خ موسیقی موسیقی موسیقی